بسم اللہ الرحمن الرحیم اس ویڈیو میں ہم سورس فری آسی ساکٹ کے بارے میں پڑھیں گے اور یہ اس کا پہلا حصہ ہے اور یہ اس سے پہلے ہم یہ فرسٹ آرڈر ساکٹ کس کو کہتے ہیں یہ جانے فرسٹ آرڈر ساکٹ can only contain one energy storage element a capacitor اور an inductor تو کسی ساکٹ میں اگر صرف ایک capacitor یا ایک inductor تو اس کو ہم فرسٹ آرڈر ساکٹ کہتے ہیں this circuit will also contain resistance so there are two types of فرسٹ آرڈر ساکٹ تو ریسٹر اور کپیسٹر مل کے فرسٹ آرڈر ساکٹ بن سکتا ہے اس کو ہم آج سی ساکٹ کہتے ہیں یا ریسٹر اور انڈکٹر مل کے ایک ساکٹ جو ہے وہ آرل ساکٹ بن جاتا ہے اب ایک چیز اور آپ نے ذہن میں لکھنا ہے اس چیپٹر میں کہ کپیسٹر ووٹیج can not change suddenly and similarly inductor current can not change suddenly تو یہ ذہن میں رہے تو آگے آپ کو فائدہ دے گا پھر ایک اور بات کہ جب آپ کے پیسٹر چارجنگ اور ڈسچارجنگ کی بات کرتے ہیں تو ہم نے پہلے بھی یہ ڈسکس کیا ہوا تھا پچھلے ویڈیو میں کہ اگر فرسٹ کریں آپ ساکٹ پہ آپ نے ایک وولٹ اب لائی کیا کہ پیسٹر چارجنگ کے لیے تو یہ فوری ایک وولٹ پہ نہیں جاتا بلکہ گریجولی رائز کرتے کرتے تب ایک وولٹ پہ جاتا ہے اور اس کے بعد یہ سٹیڈی سٹیڈ ہو جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ جو پورشن ہے جو رائز کر رہا ہے اس کو آپ ٹرانزیئنٹ پیریٹ کہتے ہیں اور اس کے بعد جب یہ کانسٹنٹ ہو جائے تو اس کو ہم سٹیڈی سٹیڈ پیریٹ کہتے ہیں تو یہ چارجنگ سیکٹ ہو گیا اسی طرح گر ڈسچارج کر رہا ہے کپیسٹر تو وہ بھی اسی طرح گریجولی ایکسپننشل ڈکی ہے اور اس کے بعد یہ جا کے پھر سٹیڈی سٹیڈ ہو جاتا ہے تو یہاں پہ بھی یہ ٹرانزیئنٹ پیریٹ ہے اور یہ سٹیڈی سٹیڈ پیریٹ ہے اب اس چپٹر میں جو بھی جتنے بھی ہم ڈسکشن کریں گے اس میں ہم صرف ٹرانزیئنٹ پیریٹ کی بات کریں گے اور یہ آپ کو ذہن میں رکھنا ہے ویسے تو آپ کو پتایا ہے کہ پیسٹر اگر ڈی سی اپلائی کر رہے ہیں تو ہم کہہ دیں کہ پیسٹر اوپن ہو گیا لیکن ٹرانزیئنٹ پیریٹ میں اوپن نہیں ہوتا ٹرانزیئنٹ پیریٹ میں اس کی بیہیویر جو ہے وہ ڈیفرنٹ ہو جاتی ہے تو اسی کو ہم یہاں پہ کنسیڈے کریں گے اب ایک آٹم سورس فری آر سی ساکٹ سورس فری کا مطلب یہ کہ یہ فرش کریں آر اور سی ساکٹ پیرلل میں ہے اور اس کو ہم نے پہلے کنیکٹ کر دیا اور یہ چارج ہو گیا کہ پیسٹر چارج ہو گیا اس کے بعد جب ہم اس کو ڈسکنیکٹ کر دیں گے تو جو باقی جو ساکٹ ہے اس کو ہم کہتے ہیں سورس فری ساکٹ تو وہ اس طرح سے آپ کہتے ہیں یہ پیسٹر بی بولٹ پہ چارج ہو گیا تو یہ سورس فری ساکٹ ہے اب ہوگا کیا کہ اس کے پیسٹر نے اس ریجسٹر کے طرح ڈسچارج ہونا ہے سندھ کے پیسٹر is initially charged we can assume that at time t is equal to 0 the initial voltage across the capacitor جس کو v0 کہتے ہیں is equal to v capital v0 تو یہ initial voltage ہم assume کرتے ہیں کہ پیسٹر پہلے کتنا مولٹ پہ چارج ہو ہم کہتے ہیں v0 ہے جب یہ connected تھا circuit میں اور اسی طرح اگر آپ کو energy نکالنا پڑے although ہم ابھی ہم اس problem کو solve نہیں کریں گے but just for your knowledge آپ کو پتہ ہے energy is half cv square تو یہ بہت formula ہم یہاں پہ use کریں گے اب جب یہ connected تھا تو یہاں پہ KCL equation اگر آپ لکھیں تو کیا ہوگا کہ i is equal to ic plus ir تو ہم لکھ سکتے ہیں ic plus ir is equal to i لیکن جب اس کو ہم disconnect کر دیں گے تو i تو zero ہو گیا تو i zero اگر یہاں پہ ڈال دیں تو اب یہ disconnection کے بعد آفٹر t greater than zero پہ یہ relation ہمارے پاس آگیا اور اس کو اگر ہم in terms of voltage لکھنا چاہے تو آپ کو پتا ہے ic dv dt اور i across register is v over r تو یہ دونوں ہم یہاں پہ لکھ سکتے ہیں ic کے جگہ پہ c dv dt لکھ لیا ہم نے اور ir جو register کے cross current ہے اس کو v over r ہم نے لکھ لیا equal to zero تو اب یہ ہمارا first order differential equation ہے since only first derivative of v is in work تو یہاں پہ دیکھیں single power ہے تو اس لئے ہم first order derivative اس کو کہیں گے اب یہ ہم یہاں پہ تھے اس کو آپ manipulate کرتے جائیں گمہ پھر آکے یہ چلے جائیں اور یہ step آپ خود دے لیے جائیں کہ میں اس کے details میں نہیں جاؤں گا یہ اتنا عام student کے لئے اس کو جانا ضرور نہیں ہے بہر اگر آپ چاہیں تو اس کو follow کر سکتے ہیں step اور پھر اسی طرح یہ تمام steps میں نے دی ہے یہ پہ ہم final result اس جگہ پہ آ جاتے ہیں اور a جو ہم constant ہوتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں جو initial voltage تھا ہمارا جس کو v0 کہہ رہے تھے تو a جگہ پہ ہم اس کو لکھ لیں گے تو یہ ہمارا final equation آ گیا جانی voltage across capacitor at any time یعنی transient کے time پہ is given by v0 capital اور e raised to the power minus t over rc تو اس کو ذہن میں رکھنا ہے اور اس کو مزید simplify کیا گیا ہے یہاں پہل یہ explain کہ اس کا مطلب کیا ہو e raised to the power minus t over rc کا مطلب یہ ہے کہ exponential decay ہے یہ minus m کی وجہ سے exponential decay کے مطلب اس طرح کے circuit exponential decay ہے اس کو مزید simplify کرنے کے لئے rc کے جگہ پہ ہم term use کہتے ہیں tau اس کو time constant بھی کہتے ہیں تو tau is equal to rc تو یہ جہاں پہ rc لکھا وہاں پہ haben tau لے لیا تو یہ ہمارا final voltage equation آ گیا voltage across capacitor at any time اور اگر آپ اس کے معلوم کرنا چاہیں کہ actual value کیا ہے تو آپ tau کے value یا t is equal to tau لگ دیں اگر یہ پہ تو یہ 0.368 of the total value ہو جائے گیا اور دیکھئے گرازولی ڈکی ہوتا جاتا ہے ہم یہ کہتے ہیں کہ 5 tau یہ 0 ہو جاتا ہے تقریبا ایک اور بھی term ہوتا ہے since the response is due to initial energy stored and physical characteristics of circuit and not due to some external voltage or current it is called natural response تو اس پہ میرے ایک ویڈیو ہے پہلے اب اس کو دیکھ لی جائے کہ سمجھ منع ہے بہرحال natural response کا مطلب یہ ہے کہ وہ response جب source آپ نے نکال دیا اس میں سے تو ابھی جو بھی اس کا behavior ہے یہ بغیر source کے ہے صرف جو charge اس کے اندر موجود ہے اس کے وجہ سے اس کی بغیر ہے اور tau کی اہمیت سمجھنے کے لئے یہ ایک diagram یہاں پہ میں بنائے ہے کہ tau یعنی time constant یا rc جتنا بڑا ہوگا اتن ہی زیادہ time میں discharge ہوگا اور جیسی یہاں پہ 2 ہے تو یہ زیادہ time لگا رہا ہے یہاں پہ 0.5 ہے تو 40 discharge ہوگی تو یہ آپ ذہن میں رہے کہ tau کی کیا اہمیت ہے تو اب ہم یہ نتیجہ نکال سکتے ہیں کہ جی اگر voltage معلوم کرنا ہے تو ہم اس formula کو use کریں گے اور اس کے لئے ہمیں initial voltage چاہیے تو وی نکال سکتے ہیں اور جیسے میں نے بتایا کہ tau جو ہے وہ rc کی برابر ہے تو rc معلوم کرنا ہوگا ہے اور rc کے ذہن میں رہے صرف کہ rc is actually r equivalent ہے تو circuit t is equal to 0 کے بعد جو اس کی condition ہے اس میں ہم r equivalent نکالتے ہیں یہ بھی ابھی ہم اگلے ویڈیو میں یہ آپ کو بات سمجھ میں آئے گی تو آئیے بہت سمپل سا سوال کرتے ہیں یہ circuit ہے resistance اور kapasitans اور اس کو جب آپ connect کر دیں گے تو یہ kapasitur چارل ہو جائے گا ہم یہ کہ رہے ہیں kapasitur 15 volt پہ چارل ہو یعنی یہ پہ بھی زائر بیٹری 15 volt ہونی چاہیے تب یہ 15 volt پہ چارل ہو گیا تو یہ ہمارا initial condition آگیا initial value V 0 15 volt ہے معلوم کیا کرنا ہے time constant اور voltage across the capacitor تو یہ آپ دیکھئے پہلے ہم نے time constant معلوم کر لیا R اور C یہ multiply کر دیا تو 0.5 second آگیا 0 یا V C 0 15 volt دیا ہوا یہاں پہ تو ہم نے لیا ہے اب ان کو ہم نے اس فارمولی میں پلک کر دینا ہے یہ 15 آگیا E raised to the power minus T اور 0.5 تو اس کو ہم جب divide کہہ دیں گے تو یہ 2 ہو جائے گا تو یہ final value آگیا تو یہ اس طرح سے سوال جو ہے اس طرح کے اس کو solve کرتے ہیں بہت ہی آسان تو آئیے اگزامپل 7.1 دیکھتے ہیں جو بک میں دیا ہو ہے solve کیا ہو ہے ہم اپنے طرف سے اس کو سمجھ نہیں کوشش کریں گے تو یہاں پہ VC 15 volt ہے یعنی capacitor جو charge ہے وہ 15 volt ہے اور ہمیں معلوم کیا کرنا ہے یہ capacitor voltage VC معلوم کرنا ہے VX معلوم کرنا ہے جو ریزیٹر کے cross voltage ہے اور current IX معلوم کرنا ہے جو ریزیٹر کے تروق current ہے 40 greater than zero تو یہ ہم ذہن میں لکھنا ہے کہ ہم نے V0 معلوم کرنا ہے V0 یہاں پہ دیا 15 volt تو یہ ہمیں پتہ ہے اب time constant tau معلوم کرنا تو اس circuit سے time constant tau معلوم کریں اور tau کے لئے formula rc or r equivalency اگر ایک سے زیادہ resistance ہے چونکہ یہاں پہ ایک سے زیادہ resistance ہے circuit میں تو ہم اس کو r equivalency لکھیں گے اور یہ ہم اگر circuit کو solve کر کے across جو بھی resistance ہے تو اب اس کو ہمارا مقصد یہ ہے کہ ہم اس شیپ میں لے کر آ تو سب سے پہلے ان دونوں کو ہم نے ایڈ کر لیا تو یہ ٹونٹی آ گیا اور اس کے بعد آپ دیکھیں کہ یہ دونوں پیرلل میں ہیں سی کے تو اب ان دونوں کو ہم پیرلل میں اس طرح سے لگ لیں گے اور اس کو ہم solve کر لیں گے آر ایک ویلنٹ 5 پیرلل 20 5 پیرلل 20 5 پیرلل 20 تو یہ 4 اوم آگیا آر ایک ویلنٹ تو اب ڈا ہم آسانی سے نکل سکتا ہے 4 ملٹی بلائی بی 0.1 تو 0.4 سیکن جو ہے یہ طو ہو گیا اب سٹیٹ بھی ہم فارمولے میں ڈال دیں گے وی 0 15 دیا ہو تھا طو آگیا 0.4 اور ایک چیز جس آپ کو ریمائن ذہن میں رہے کہ جب بھی ہم rc circuit solve کرتے ہیں تو جب v ہم لکھتے ہیں simple v تو اس کا مطلب ہے v c ہے تو یہ ہم نے v نکال لیا یہ سمجھیں یہ وولٹ ہے یہ vc سیم ہے تو اب ہم اس کو equal to v تو ہم یہ تھے ہم نے یہ voltage نکال لیا تھا e rest to the power minus t over 0.4 اس کو جب آپ divide کر لیں گے تو یہ minus 2.5 t بن جائے گا ہم یہ کہ سکتے ہیں vc جو v ہے is 15 e rest to the power minus 2.5 t volt اب ہم نے اور کیا کیا معلوم کرنا ہے یہ دیکھیں ہم نے vc نکال لیا اب vx معلوم کرنا جو voltage across 12 اور ix جو اس میں سے current ہے تو اب اس کو دیکھیں کہ یہاں پہ ہم voltage پتا ہے جو v ہے vc ہے تو یہ معلوم کرنا ہے یہ voltage by voltage devian rule by voltage devian rule vx is v divided by 12 plus 8 12 plus 8 اور multiplied by 12 تو یہ اس طرح سے vx نکال سکتے ہیں اب یہاں پہ v کے value put کر دیں گے 0.6 یہ آگیا 0.6 v یہ put کیا تو یہ ہمارا final equation آگیا 0.9 e raised to the power minus 2.5 t اب ہم کرن نکال دیں گے تو آسان ہے یہاں پہ یہ رہے کہ direction آپ نے صرف چیک کرنا ہے چونکہ current entering is touching اور یہ positive ہے تو اس کا مطلب current اور voltage direction ستیم ہے تو اس لئے ix ہم لیکھیں گے vx over turn اور vx یہاں سے ڈال دیں گے تو یہ آپ 0.75 e raised to the power minus 250 mpere یہ current آگیا ہم practice problem کو بھی دیکھ لیتے ہیں vc dh 60 volt اور یہاں پہ بھی ہم voltage across capacitor اور vx voltage اس resistance کے ایک راس ہے یہ معلوم کرنا اور i0 جو اس portion میں جو current ہے اس کو i0 کہہ رہے ہیں تو یہ دیکھیں یہ دونوں parallel میں ہے 6 12 تو یہ ہم اس کو simplify ہم نے کہ لیا 4 آگیا اور یہ دونوں series میں ہو جائیں گے تو r equivalent ہم مل جائے گیا تو r equivalent in dونوں کو add کر 12 آگیا اب یہاں سے ہم tau نکال سکتے ہیں r equivalency 12 1 3 تو 4 second آگیا tau v0 ہم already پتا ہے تو ہم put کر دیں v0 60 ہے یہاں سے e raised to the power minus t over tau 4 second اور اس کو solve کر لیں گے تو یہ ہو جائے 60 e raised to the power minus 0.25 t تو یہ vc آگیا یعنی voltage across the capacitor آگیا اب ہم نے یہ معلوم کرنا ہے تو جس طرح ہم نے پچھلا کیا تھا اب ہم یہ voltage معلوم کرنا ہے اور اس سے voltage devian کر کے ہم نے یہ معلوم کرنا vx تو exactly اسی طرح سے vx is total voltage divided by total resistance multiplied by resistance جس کر چاہیے تو یہ ہمیں vx یہاں سے ملیا گا تو یہ values put کر ہمیں آگیا 20 e raised to the power minus 250 volt اب ہم نی کرنٹ معلوم کرنا کرنٹ کے لیے آپ کو تھوڑا سا اس کو ذہن میں رکھنا کہ یہ دیکھیں ہمارا یہ equivalent circuit ہے اور یہ current i 0 ہے یہ voltage ہمیں پتا ہے اور یہ current i 0 ہے تو اس current کے مطابق ہمیں یہ پتا ہے current جہاں پہ touch کریں وہ point positive ہونا چاہیے تو یہاں پہ positive ہونا چاہیے تھا لیکن یہ negative ہے تو اس کے لیے پھر ہمیں negative sign use کرنا ہوگا تو ہم لکھیں کہ i 0 is negative v x over 4 ٹھیک 4 یہ resistance ہے کیونکہ ہمیں v x پتا ہے تو v x divided by resistance یہ current آ جائے گا تو v x divided by 4 i 0 اور minus sign اب v x کے value output کر دیں تو یہ آپ کا final result آگیا تو امید ہے آپ سمجھ گئے کس طرح سے انسیر کرس کرنا ہے اگلے problem تھے انشاءاللہ اس کے part 2 میں سورپ کریں گے شکریہ